اسلام علیکم میں ہوں دیل امتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دختی آن لائن چوہوں پر تجربہ کیا گیا کہ کیا وہ شوگر کے چینی کے بغیر رہ سکتے ہیں کیا چینی میں واقعی نشا ہے کیا کاربو ہائیڈریٹس میں نشا ہے چوہوں کو جب چینی دی گئی ایک ایکسپیرمنٹ میں تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ چوہوں نے چینی لینے کے لیے بجلی کے جھٹکے لگانا بھی قبول کر لیے ان کا نشا اتنا زیادہ بڑھ گیا چینی کے لیے کہ وہ بجلی کے جھٹکوں سے ہوتے ہوئے الیکٹرک شاک کو برداشت کرتے ہوئے چینی تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت سے ریسرچ پیپرز دکھاؤں گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پروسسٹ فوڈ کے بارے میں کچھ کی گئی ریسرچز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ پروسس فوڈ کی جب بات ہوگی تو بہت بڑے نام بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے میں نے تمام ریسرچ پیپرز یہاں پر ساتھ لگائیں ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ ریسرچ ہوئی اور اس پر میں نے یہ بات کی تو کوکین وہ ایک طرف رکھا گیا اور شوگر کو دوسری طرف تو چوہوں نے شوگر کو کوکین پر فوق کر دی شوگر کا چینی کا نشہ اتنا زیادہ طاقتور ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ریسرچ پیپر کہہ رہا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پروسس فوڈ کی طرف لوگ پروسس فوڈ کے لیے بہت سے جتن کر سکتے ہیں پروسس فوڈ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے لوگ پروسس فوڈ کو اتنا لے سکتے ہیں یہ بھی اس ریسرچ پیپر میں کہا گیا ہے کہ وہ الٹیاں کرنے پر بھی آمادہ ہو جائیں گے بعد میں لیکن وہ زیادہ کھائیں گے اور جو چینی ہے اسی پیپر میں جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اس میں بتایا ہے کہ چینی کوکین سے زیادہ ریوارڈ رکھتی ہے یعنی چینی لے کر ہمیں لوگوں کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے کوکین کی بنصب اور لوگ چینی کے لیے بھی بلکل ویسے ہی ترستے ہیں جیسے کہ کسی نشہ آور چیز کے لیے میں آپ کو ایک اور ریسرچ سٹیڈی دکھا رہا ہوں یہ سٹیڈی بھی آپ کو یہاں پر پیپر کی فارم میں دکھائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروسس فوڈ الٹرا پروسس فوڈ یعنی بہت زیادہ جو پروسس کیا فوڈ ہے جو ڈبے میں آتا ہے ہمارے گھروں میں وہ ہمارے دماغ کو بدل سکتا ہے وہ ہمارے دماغ کے مختلف سرکٹس کو چینج کر دیتا ہے اور اس میں جو سب سے بڑا سرکٹ ہے جسے وہ چینج کرتا ہے وہ ہے ریوارڈ سسٹم جب آپ کو ایک ٹرافی ملتی ہے تو آپ کا ریوارڈ سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ مزا آگیا میں نے یہ جیت دیا بالکل وہی سسٹم پروسس الٹرا پروسس فوڈ چینج کر دیتا ہے اس پر بہت زیادہ ڈیویٹ ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر سائنستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج کرتا ہے اور کچھ سائنستان اور کچھ ریسرچ یہ سمجھتی ہے جسے خیر بہت زیادہ فنڈ کئی جگہ سے آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن جو ایڈکٹیو کیمیکلز پائے جاتے ہیں پروسس فوڈ میں اس کے بارے میں بہت سوال ہوتا ہے مثلا آپ نے ایک نشاہ آور چیز اگر دیکھنی ہے تو آپ اس میں کیا تلاش کریں گے اوپیم تلاش کریں گے کیوں اوپیم کا نشاہ ہوتا ہے لیکن پروسس فوڈ میں کیا آپ کو اوپیم ملتی ہے کیا آپ کو کوئی نشاہ آور چیز ملتی ہے تو جواب ہے نہیں پھر پروسس فوڈ نشاہ آور کیسے ہو سکتے ہیں ان کی لطح کیسے لگ سکتی ہے اس کا جواب ہمیں قدرت سے ملتا ہے کیونکہ قدرت میں جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس کے درمیان جو تناسب ہے اس میں ایک ریشو رکھی جاتی ہے ایک ریشو ہوتی ہے جو نیچر میں اگر ہم اس ریشو کو ڈسٹرب کر دیں اور ان ریشو کو اپنی مرضی سے بڑھا دیں تو لوگوں کو اس کی کریونگ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈیلیوری سسٹم ہے ریپڈ ڈیلیوری سسٹم جب وہ چیز ہم کھاتے ہیں تو اس سے اتنے نیوٹرینٹس پروڈیو سوچے ہیں جو ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو جا کر سکون دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارا جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے صرف کیا کرتے ہیں ہم کاربو ہائیڈرٹس اور فیٹس ان کو ایسی پروپورشن میں آپ اس میں مکس کرتے ہیں جو کہ قدرت کے کھانوں میں موجود نہیں ہوتا اور اس سے نیوٹرینٹس نکلتے ہیں بہت زیادہ اور وہ نیوٹرینٹس ہمارے دماغ کو جا کر اس کے ریوارڈ سسٹم کو جا کر سکون دیتے ہیں ریوارڈ دیتے ہیں تسکین دیتے ہیں اور جس کی بیسز پر ہم یہ کھانا چھوڑ نہیں سکتے میں آپ کو ایک سکیل کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ سکیل دو ہزار نو میں ییل یونیورسٹی نے بنائے جسے ییل فوڈ ایڈکشن سکیل کہتے ہیں اس میں لوگوں سے تقریباً پچیس پوائنٹ کا ایک کسچنیر فل کروایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے سکیل پر کہ کیا وہ فوڈ ایڈکٹ ہیں کہ نہیں ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں چپس کو اور میٹھے ملک شیکس کو ایڈکٹیو قرار دیا گیا فاسٹ فوڈ کو ایڈکٹیو قرار دیا گیا کہا گیا کہ اس کا نشہ ہوتا ہے جو بچوں کو یا بڑوں کو لگتا ہے دو ہزار بائیس کی ایک میٹا سٹڈی میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جو کہ اسی سکیل پر بیس کرتی ہے ییل فوڈ ایڈکشن سکیل پر اور اس میں بتایا گیا کہ بیس فیصد لوگ پروسس فوڈ کے ایڈکٹ ہیں اب یہ سٹڈی ظاہری باتیں باہر کی گئی ہوگی ہمارے ملک میں ابھی الٹرا پروسس فوڈ اتنا نہیں آیا لیکن بیس فیصد لوگ اس سے ایڈکٹ ہیں وہ اپنا گھر جانے کا رستہ بدلیں گے پروسس فوڈ کھانے کے لیے وہ اپنی سوشل گیدرنگ چھوڑ دیں گے ان کو پروسس فوڈ کھانا ہے وہ میٹنگز چھوڑ دیں گے وہ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے انہیں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہتا جب انہیں پروسس فوڈ ان کے سامنے آتا ہے یا ان کے دماغ میں آتا ہے تو یہ سٹڈی بتاتی ہے کہ بیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے ایڈکٹ ہیں اب بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سگریٹ میں نیکوٹین ہوتی ہے اور ایتھانول ہوتا ہے شراب میں لیکن جو اس کے خلاف آرگومنٹ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پروسس فوڈ میں کچھ نہیں ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ واقعی اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے ایسا کوئی کیمیکل کسی ٹیسٹنگ میں ہمیں نہیں ملا جو یہ بتا سکے کہ یہ ایک ایڈکٹیو سبسٹینس ہے کیمیکل ہے جس میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس میں نیوٹرینٹس اس طریقے سے ڈالے جاتے ہیں میں آپ کو اپنی بات نہیں بتاتا ڈاکٹر ایشلے گیر ہرڈ کی بات بتاتا ہوں جو کہ کلینیکل سیکالوجسٹ ہیں ایڈ ڈی یونیورسٹی آف میشیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ پروسس فوڈ نیچر میں ایگزیسٹ نہیں کرتا اس میں جو ریشو ہوتی ہے کاروہ ہیڈریٹر اور فیٹس کی وہ برابر ہوتی نیچر میں کوئی ایسا فوڈ جس میں یہ برابر ہو ہمارے بزرگوں نے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ایسا فوڈ نہیں کھایا اور اسی مکسنگ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہوتا ہے دوزار اکیس کے ایک اور سٹیڈی دکھا رہا ہوں جس میں بتایا ہے کہ جو الٹرا پروسس فوڈ ہے وہ برنج ایٹنگ ڈیس آرڈر کو جنم دیتا ہے یعنی یہ ایک ایسا ڈیس آرڈر ہے جس میں آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں بہت کم ٹائم میں آپ کے سامنے آتا تو آپ کو کنٹرول نہیں رہتا اور آپ پروسس فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اوبیسٹی بڑھ رہی ہے موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو میں آتا ہوں واپس چوہوں کی طرف کہ چوہوں کو جب چینی کی ایک شکل دی گئی جسے سکروز کہا جاتا ہے اور اس کے بعد سکروز کچھ دیر کے لئے ان کو نا دی گئی ریسرچ پیپر آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں تو ان کو کریونگ ہونا شروع ہو گئی اب سکروز ان کو جس کنڈیشن میں دی گئی وہ ڈیفرنٹ تھی دیکھیں ہم بھی سکروز کھاتے ہیں بہت سی ایسے نیچر فوڈ ہیں جس میں سکروز ہیں لیکن اس کے ساتھ اسی فوڈ میں فائبر کی کونٹیٹی بھی ہوتی ہیں تو فائبر اور سکروز کی ایک خاص ریشو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے منرلز ہوتے ہیں جو کہ سکروز کو ڈائلیوڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایفیکٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کو منیمائز کرتے ہیں دماغ کی طرف اس کا ایفیکٹ کم کرتے ہیں لیکن جب ہم پروسس فوڈ میں سکروز کا یوز کرتے ہیں تو نہ وہاں پر فائبر ہوتا ہے آپ نے ملک شیر کے گلاسز میں دیکھا ہے کبھی آپ کو کوئی فائبر والی چیز ملی ہو اور نہ ہی وہاں پر وہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو نیچر میں آتے ہیں جو کہ اسے ایڈیکٹیو ہونے سے بچاتے ہیں تو آخر میں میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ وائن یا شراب بھی نوے فیصد پانی ہوتا ہے ہم ایتھانال ڈائریکٹی نہیں لے سکتے اس لئے اسے نوے فیصد پانی کے ساتھ مکس کر کے شراب بنائی جاتی ہیں جسے ہم بیئر کہتے ہیں لیکن اسی طریقے سے ہم مختلف فریشوں رکھ کے جو نیچر میں ایگزیسٹ نہیں کرتی الٹرا پروسس فوڈ بناتے ہیں اس فوڈ میں اگلی ویڈیو میں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی یہ نیا ہے لیکن ہم پروسس فوڈ میں گھرتے جا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پروسس فوڈ پروسس فوڈ اس سے بہت زیادہ ہے اور پروسس فوڈ ابھی بھی آپ کے بچے لے رہے ہیں پروسس فوڈ نشہ رکھتا ہے ایڈیکٹیو ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پروسس فوڈ میں کیا ہوتا ہے کیا آپ ڈبا روٹی کھاتے ہیں ہاں دکھاتے ہیں ڈبا روٹی پروسس فوڈ ہے میں آپ کو یہاں پر پروسس فوڈ کی مختلف عجزہ دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو میٹھ کے پیسیز بھی نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو بریڈ بھی نظر آئے گی میں براؤن بریڈ کھاتا تھا لیکن جب سے میں نے یہ سٹڈی پڑی ہے اور آگے بھی کچھ سٹڈیز آپ کو دکھاؤں گا میں اب براؤن بریڈ بھی چھوڑ رہا ہوں بلکہ اس کی جگہ اب میں نے صبح سیب کھانا شروع کر دیا ہے تو آپ صرف یہیں پر اتفاق نہ کیجئے گا آگے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سب بھی پروسس فوڈ ہیں برگرز چپس کول ڈرنکس اس کے علاوہ شگری ڈرنکس کیکس ملکشیکس یہ جتنے بھی پیکٹ والی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری پروسس فوڈ میں آتی ہیں ٹاپکن پروسس فوڈ جو بچے ہماری کینڈیز کھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بات جتنے بھی سیرلیکس ہیں وہ سارے کی سارے پروسس فوڈ میں آتے ہیں جو دودھ میں ڈال کر ہم ناشتہ کرتے ہیں یہ سارے پروسس فوڈ کی کٹیگری میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے یہ تو دیکھوں گے پروسس فوڈ ہے کیا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف کچھ برینڈ ہی پروسس فوڈ نہیں ہے بلکہ آپ جو بھی جز گھر سے باہر سے لے رہے ہیں وہ سارے کی سارے پروسس فوڈ ہیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک سائنس دان کی طرف جن کا نام ہے ڈاکٹر الیکسینڈرہ جی ان کا تعلق ہے یونیورسٹی آف میشیگن سے اور دو ہزار تئیس میں انہوں نے ایک سٹڈی کی اور اس میں بیاسی لوگوں کو دہی کھلایا یہ جو دہی تھا اس میں انہوں نے دو گروپ بنائے ایک وہ گروپ تھا جس کو وہ دہی دیا گیا جس میں زیادہ چینی اور زیادہ فیٹس تھے ہائی شگر ہائی فیٹس اور دوسرے گروپ کو لو شگر لو فیٹس آٹھ ہفتوں تک ان کو یہ کھانے کے لیے دیا گیا اور ان کے دماغ کو ان کو سکین کیا گیا دماغ کو کہ دماغ میں کیا چینجز آ رہی ہیں آٹھ ہفتوں کے بعد انہوں نے جب ریسرچ کی اور اس کے بعد یہ ریسرٹ انہوں نے ریسرچ پیپر میں پبلش کی آپ ان کا جا کے ریسرچ پیپر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ریسرچ میں لکھی گئی ہے اور اس پیپر میں پبلش ہوئی ہے ڈاکٹر الیکزینڈرہ کے تو انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو ہم نے ہائی شگر اور ہائی فیٹس پر لگایا انہیں آم دہی پسند آنا ختم ہو گیا وہ اب آم دہی نہیں کھا سکتے تھے ان کی جو آم دہی کی طلب تھی وہ آیسا آیسا ختم ہو گئی جب انہوں نے ہائی شگر اور ہائی فیٹ والا دہی کھایا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آم دہی اب ان کے دماغ کی ایکٹیویٹی کو نہیں بڑھاتا تھا برین کے ایکٹیویشن پیٹرن بدلنا شروع ہو گئے تھے برین میں ایکٹیویٹی اس وقت بڑھتی تھی جب وہ ہائی شگر اور ہائی فیٹ والے ملکشک پیتے تھے کافی پیتے تھے یوگرٹ کھاتے تھے تب ان کے دماغ میں ایکٹیویٹی بڑھتی تھی اور وہ دماغ کی کس حصے میں بڑھتی تھی ریوارڈ سسٹم میں اور ہائی فیٹ کھاتا ہے اس کا دماغ خوش ہوتا تھا اس کو رسپانس ملتا تھا انکلوڈنگ بیزل گینگلیا جو کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جو کہ ڈیسین میکنگ موٹر کنٹرول اور ایموشنز میں استعمال ہوتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہائی شگر اور ہائی فیٹ والے دہی کھایا ایک تو ان کو عام دہی اب پسند نہیں رہا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب زیادہ چینی والی چیزیں کھاتے تھے تو ان کے دماغ کے ریوارڈ سسٹم میں بہت ایکٹیوٹی ہوتی تھی یعنی ان کو تسکین ملتی تھی ان کو ریوارڈ ملتا تھا میں آپ کو یہاں پر ایک اور ریسرچ پیپر دکھا رہا ہوں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ الٹرا پروسسٹ فوڈ جو ہے وہ ہمارے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے ہمارے دماغ کو ہائی جیک کرنے کے لیے ایک کیمیکل کا عموماً استعمال کیا جاتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں اور ڈوپامین اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب آپ کو کچھ کامیابی حاصل ہوتی ہے یا آپ کسی کامیابی کا سوچتے بھی ہیں انٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں کسی کامیابی کا تو تب بھی ایک فیل گوڈ ایک خوشی ہوتی ہے ہاں اگر میں نے یہ کر لیا تو آپ کے دماغ میں یہ ہارمون ریلیز ہوا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں ڈوپامین اس وقت بھی ریلیز ہوتا ہے جب آپ ویڈیو گیم کی ایک سٹیج پوری کر لیتے ہیں دوہزار تئیس کی اسٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ چینی والے ملک شیک پیتے ہیں تو انسان کے دماغ میں ڈوپامین کی بہت زیادہ مقدار ریلیز کی جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی والے ملک شیک سے ریوارڈ سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے تسکین ہوتی ہے کہ بلکل کتنا زیادہ کتنی زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کی کونٹٹی بھی بتاتا ہوں جو شوگری ملک شیک سے ایک گلاس ہے جو ڈوپامین کی کونٹٹی ریلیز ہوتی ہے دماغ میں وہ ایک بٹا تین ایک تہائی ہے ایمفیٹو مائنز سے ایمفیٹو مائنز کیا ہوتی ہیں ایمفیٹو مائنز وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ نشاور کہلائی جاتی ہیں ایڈکٹیو ہوتی ہیں مثلا کئی لوگ جاگنے کے لیے نشاور دوائیاں کھاتے ہیں جس میں سے ایک دوائی کا نام سپیڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تو یہ سیکولوجیکل سیمولیٹنگ ڈرگز ہوتی ہیں جن کو نشاور کہا جا سکتا ہے اور ان کی بیسس پر یعنی ان سے ایک تہائی نشا رکھتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے نروس سسٹم میں ایک ریسپٹر ہوتا ہے جسے سی بی ٹو کہا جاتا ہے اور یہ سی بی ٹو ریسپٹر یہ کچھ کھانوں کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے ہک اپ کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کنٹرول لوس کر بڑھ دے ہیں اور اب آپ نے وہ کھانا ہے یعنی وہ چینی والی چیزیں ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے چاکلیٹ کے پیلٹس ڈالے جاتے ہیں ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں آئیسکریم میں ڈالے جاتے ہیں کبھی دودھ میں ڈالے جاتے ہیں وہ اسی لئے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیدھا سی بی ٹو کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تسکین دیتے ہیں جب چوہوں پر یہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ چوہیں جن میں سی بی ٹو کینیبانائیڈ ریسپٹرین کا پورا نام ہے یہ موجود نہیں تھے تو وہ کوکین اور الکوہل اور اس قسم کے اڈیکٹیو فوڈ کی طرف بہت زیادہ نہیں جاتے ہیں تو یہ وہ ریسپٹر ہے جو کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کے ریوارڈ سسٹم میں میں آپ کو دوہزار بائیس کی ایک اور ریپورٹ دکھاتا ہوں جو کہ جنرل ایڈکشن میں پبلش ہوئی اور اس میں بھی ڈاکٹر الیکزینڈرہ کہتی ہیں کہ الٹرا پروسس فوڈ کو کلاسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ اڈیکٹیو ہے یہ نشہ آور کھانا ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے سگرٹ کو اڈیکٹیو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمیں پروسس فوڈ کو بھی نشہ آور ڈیکلیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی مجبور کرتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لیا جائے شوگر انڈسٹری ان ریسرچز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی بلکہ وہ اس کا ریپڈل بھی دیتی اس کا جواب بھی دیتی ہے میں آپ کو ان کا جواب بھی دکھا رہا ہوں تاکہ ان کا نکتہ نظر بھی سامنے آ جائے تو یہ ایک پیپر ہے جو کہ دکھایا گیا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شوگر اس قسم کی ریوارڈ سسٹم کی ایکٹیویشن میں بالکل حصہ نہیں لیتی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیپر ہے وہ میں نہیں کہہ رہا سائنٹیفک امریکن ایک بہت بڑا جریدہ ہے اس نے یہ کہا کہ یہ پیپر اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے جو سپانسرشپ ہے فنڈنگ تو ایک اور لفظ ہوتا ہے اب تو سپانسرز ملتے ہیں وہ سپانسر بھی شوگر انڈسٹری سے ہے تو بالکل اسی طریقے سے جب نکوٹین کی بات ہو رہی تھی کہ سگریٹ میں نکوٹین ہے تو اس وقت کہا جا رہا تھا بڑا عرصہ لگا کیونکہ سموکنگ کے پیچھے جو بڑے بڑے جائنٹس تھے وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے تھے ایسی ریسرچ کرواتے تھے جس میں لکھا جاتا تھا کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ہم یہ ڈیکلیئر نہیں کر سکتے کہ نکوٹین میں کسی قسم کی ایڈکشن ہے بلکل وہی چیز اب چینی کے ساتھ ہو رہی دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ چینی ایڈکٹیو ہے لیکن مافیا جو ہے اس کو آنے نہیں دے رہا میں آپ کو دوہزار اکیس کے ایک میٹا انیلیسز دکھا رہا ہوں میٹا انیلیسز وہ انیلیسز ہوتا ہے جس میں بہت سی ریسرچ پیپر کا آہاتھا کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پروسیس فوڈ موٹیلیٹی کو پچیس پرسنٹ کم کر دیتا ہے یعنی اگر آپ پروسیس فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے مرنے کی چانسز پچیس فیصد زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا جب ہم پروسیس فوڈ کو ایڈکٹیو قرار دے پائیں گے لیکن آج ہمارے پاس یہ معلومات تو ہے ہمیں اپنے گھروں سے پروسیس فوڈ کو خداحافظ کہنا ہے اور ہمیں فریش فوڈ لے کے آنا ہے فریش سیلڈ کھانے ہیں فریش سبزیاں کھانی ہیں فروٹ کھانے ہیں اپنے گھر کے کچن میں چیزیں لگا لیجئے باہر سے لے کر آئیے اپنے بچوں کو شوگری چیزیں نہ دیں چینی والی چیزیں نہ دیجئے چاہے وہ براؤن شوگر ہے شکر ہے یا وہ وائٹ شوگر ہے بلکہ بچوں کو چینی سے دور کریں انہیں فروٹ کھلائیں فروٹ میں بھی چینی ہوتی انہیں سیو کھلائیں ان کو کیلے کھلائیں اور ان کو پروسیس فوڈ سے دور رکھیں کیونکہ یہ ہمارے دماغ کو بدر رہا ہے ابھی تو صرف ہم نے ایک حصہ دیکھا ہے جس پر زیادہ غور کیا رہو ہے اس کا ریوارڈ سسٹم تو جب آپ بچے کو پروسیس فوڈ کھلا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو نہیں دیں گے آپ نے اگلی مرتبہ اسی شاپ کے باہر سے گاڑی گزار لیں تو وہ ایسے روئے گا جیسے کہ اس کا نشا ٹوٹ رہا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو چینی نہیں دینی ہم نے اپنے بچوں کو پروسیس فوڈ نہیں دینے ہم نے اپنے بچوں کو پیکٹ والے چیزیں نہیں دینی ان سے بچنا ہے اور وہ چیزیں دینی ہیں جو کہ نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے صحت وند ہوں اور وہ کسی قسم کے ایڈکٹیو نہ ہو نشاہ نہ کرنے والے ہوں اور یہ وہ نشاہ ہے جو آپ ان کو کروانے ہیں ہمارے چینل تختی آن لائن کو یوٹیوب پر لائک کیجئے اس علم کو دوسرے تک پہنچائیے اور ان کا بھی بھلا کیجئے